اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جن افراد کا انتخاب کیا اور سب سے بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ پر ایمان لانے والی شخصیات اور اصحاب اور افراد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان بھی لائیں اور آپ کے خاندان کے لوگ بھی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں اور آپ کے ساتھ رشتے داری بھی ہو ظاہر ہے کہ یہ دہرا مقام دہرا مرتبہ اور مزید شان کو بڑھانے والی چیز ہے میں آپ کی خدمت میں آج کی سینسسٹ میں چند ایک گزارشات اختصار کے ساتھ پیش کرتا ہوں نمبر ایک اہلِ بیعتِ اطہار کسے کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کون ہیں پہلی بات ہی سمجھے کہ اہلن یہ بھی عربی کا لفظ ہے اور بیتن یہ بھی عربی کا لفظ ہے باتِ یبی تو بیتن کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا اور بیعت اس کمرے کو کہا جاتا ہے جس کمرے میں انسان رات گزارے اور اہلِ بیعت کا معنی یہ ہے کہ وہ فرد جو آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں رات گزارتا ہو آپ کا اہلِ بیعت ہے لغت کے اعتبار سے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں بہت سارے لوگ آپ کے رشتے دار ہوں گے آپ کی والدہ آپ کا والد آپ کا بھائی آپ کی بہن آپ کی بیوی آپ کی اولاد یہ قریبی رشتے دار میں گنوا رہا ہوں ان میں سے دیکھنا ہے کہ مستقل آپ ہی کے کمرے میں آپ کے ساتھ رات کون گزارتا ہے مستقل اس کو اہلِ بیعت کا فرد اول کہا جائے گا اب یہ بات تو بالکل حقیقت ہے کہ ماں کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ماں کے کمرے میں رات گزارتا ہے لیکن ایک مدت تک کچھ مدت کے بعد اس بیٹے کا کمرہ الگ ہے ماں کے ساتھ والد کے ساتھ بیٹی بھی رات گزارتی ہے لیکن ایک مدت تک کچھ وقت کے بعد ایک عمر کا تقاضہ آتا ہے کہ بیٹی کا کمرہ بھی الگ ہے بہن اور بھائی بھی ایک کمرے میں رہتے ہیں رات کو لیکن ایک وقت تک ایک مدت آتی ہے کہ دونوں کا کمرہ الگ ہو جاتا ہے تو وہ دو فرد جو ہمیشہ رات کے ساتھی ہیں یہ خامد اور بیوی ہیں تو معلوم ہوا کہ کسی فرد کے ساتھ دائماً ہمیشہ رات گزارنے والی شخصیت یہ اس کی بیوی ہے تو کسی بھی آدمی کی اہلِ بیعت سب سے پہلے اس کی بیوی کہلاتی ہے اسی طرح اگر آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں اپنے محول کو دیکھیں اپنی سوسائٹی کو دیکھیں میں مثال دوں گا تو بات جلدی سمجھائے اگر بالفرض میں ہی اپنے کسی شگرد کے ہاں دعوت پہ جاتا ہوں اور وہ مجھے کہتا ہے کہ استاج جی ہماری خواہش ہے کہ آپ گھر والوں کو بھی ساتھ لیں میں وہاں جاتا ہوں اپنا بیٹا اپنی بیٹی ساتھ لیں جاتا ہوں پوچھیں کہ جی آپ کے ساتھ کون آئے ہیں میں نے کہا میرا بیٹا اور بیٹی تو گھر والے نہیں آئے میں کہتا ان کا عذر تھا تو نہیں آسکے اب بیٹا اور بیٹی ہونے کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ آپ کے گھر والے نہیں آئے ہم اردو میں گھر والے کہیں گے گھر والی کہیں گے اس کو عربی میں اہلِ بیعت کہیں گے تو معلوم ہے کہ ہمارے محول ہمارے معاشرے ہمارے سوسائٹی میں بھی اہلِ بیعت سے مراد سب سے پہلے وہ انسان کی بیوی ہی ہوتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کا پہلا فرد حضرت ام المومنین خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے آپ کی بیویاں ازواج متحرات امہات المومنین گیارہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت کا پہلا فرد ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اس کے بعد داماد بھی سامل نواسے نواسییں بھی شامل یہ سب اہلِ بیعت ہیں تو اہلِ بیعت کا فردِ اول اور فردِ کامل وہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں آپ قرآنِ کریم میں غور فرمائیں تو یہی نظر آئے گا یا نساء النبی لستنک احد من النساء قرآنِ کریم کہہ رہے ہیں اب یہ آیت کا ابتداء ہے اور آگے کیا فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُزِبْ عَنْكُمُ الرِّرْسَ اَحْلَ الْبَیْتِ وَيُتَحِرَكُمْ تَتْحِيرًا آیت کے آغاز میں نساء النبی اختتام میں اہل البیت معلوم ہوا کہ پیغمبر کی بیویوں کو قرآن برائے راست اہلِ خطا بیعت کہہ رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا اہلِ بیعت ہونا احادیث سے ثابت ہے حسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے حضرت علی آئے حضرت فاطمہ تو زہرہ آئی حسن و حسین آئے آپ نے ان کو اپنے چادر کے نیچے لیا اور آپ نے اللہ سے دعا مانگی اللہمہ اولائے اہلُ بیتی اے اللہ یہ میرے اہلِ بیعت ہیں فَتَحِرْهُمْ تَتْحِيرًا اے اللہ ان کو پاک اور صاف رکھنا تو دیکھیں قرآن پہلے حدیث بعد میں قرآن نے اہلِ بیعت ازواج کو کہا حدیث نے اہلِ بیعت اولاد کو کہا ہم نے ازواج کو اہلِ بیعت مانا قرآن کی وجہ سے اولاد کو اہلِ بیعت مانا حدیث کی وجہ سے قرآن پہلے حدیث بعد میں ازواج اہلِ بیعت پہلے اولاد بعد میں جو شخص قرآن نہ مانے بے ایمان ہے حدیث نہ مانے بے ایمان ہے ہم دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں ہم دیوبند والے حدیث بھی مانتے ہیں ہم اہلِ بیت کو ہم ازواجِ پیغمبر کو اہلِ بیت مانتے ہیں قرآن میں ہے اولادِ پیغمبر کو اہلِ بیت مانتے ہیں حدیث میں ہے قرآن بھی ایمان ہے حدیث بھی ایمان ہے